اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے سے ہوں گے دوستو میرا نام حکیم شالم میرے چینل شفا دوا خانہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے جوارش کمونی کبیر کے بارے میں جانیں گے کیا کیا اس کے فائدے ہیں کن کن بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی ڈوزز کے بارے میں اس کے انگریڈنس کے بارے میں دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو دوستو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ریکس کمپنی کی جوارش کمونی کبیر ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس کو دوسری کمپنیاں بھی بناتی ہیں جیسے ہمدرد صدر نیو شما دہلوی مون ہربل دوستو اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو دوستو اس کی قیمت ہے ایک سو ساٹھ روپیے یہ بزن میں دو سو گرام ہیں دوستو بات کریں اگر اس کے انگریڈنس کی جڑی بوٹیوں کی تو دوستو اس میں ہیں ان سب جڑی بوٹیوں سے جوارش کمونی کبیر تیار ہوتی ہے دوستو جوارش کمونی کبیر پیٹ کی بیماریوں میں کام کرتی ہے پیٹ کی گیس کو دور کرتی ہے پرانی سے پرانی قبض اس کے اجتماعل سے دور ہو جاتی ہے پیٹ کی بدحضمی پیٹ پھولنا بھوک نہ لگنا اچھا کھانے پر بھی شریر کو نہ لگنا پیٹ میں درد کا ہونا جوارش کمونی کبیر میدے اور آنٹوں کو تاکت دیتی ہے بھوک لگاتی ہے وزن بڑھاتی ہے شریر میں چشتی پھرتی پیدا کرتی ہے لیور کو مضبوط کرتی ہے اس کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے دوستو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا دوستو اس میں شگر ہوتی ہے شگر کے مریضوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو جانتے ہم اس کی خوراک کے بارے میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے دوستو جوارش کمونی کبیر آدھا چمچ دوپیر کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اور رات کو بھی کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تازے پانی سے استعمال کریں دوستو اگر آپ کے پیٹ میں قبض کی شکایت رہتی ہے تو اس کو گنگنے پانی سے استعمال کریں دوستو دوائی کھاتے سمیں تلے بھونے کا پریز کریں اور تلی بھونی چیزیں بلکل نہ کھائیں دوستو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائیں ملتے ہیں